دو ہی مسئلے عمر بھر حل نہ ہوئے نیند پوری نہ ہوئی خواب مکمل نہ ہوئے نیند آئے گی تو اس قدر سوئیں گے ہمیں جگانے کے لیے لوگ روئیں گے وقت بھی کتنی عجیب چیز ہے کسی کا کٹتا نہیں کسی کو ملتا نہیں اسلام علیکم جی ویلکم ہے آپ سب کو یوکے لائف سٹائل ویلاغ میں اور آج کی شروعات اسی اچھی سی بات سے کرتے ہیں تو جناب آج بنے گا بیٹے نے کہا ہے سٹیک کھانی ہے بھائی اور وہ بھی بیٹے کے انداز میں بناوں گی کیونکہ وہ مجھے گائٹ کرے گا تو چلے دیکھتے ہیں میرے چھوٹے بیٹے کا یہ بڑا دلچارا ہے سٹیک کا بٹ اس کے طریقے کا تو اس کا کیا طریقہ ہوگا سب آپ سے شیئر کروں گی بٹ بنا بڑا مزے کا تھا تو آج کی ویڈیو بہت اچھی ہونے والی ہے آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے اور چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج جی جناب یہ دیکھئے میں ذرا بیک یارٹ میں بیٹھی ہوئی ہوں بڑی چڑچڑاتی ہوئی دھوپ ہے بھائی آج کی دھوپ میں میں نے ایسی ٹروزر رات والی پہنی ہوئی ہے اور ٹی شٹ پہنی ہوئی ہے تو بس تھوڑی سی بیٹھی یہاں پہ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کو بھی تھوڑی سی دھوپ یہاں کے یوکے کی دھوپ کی تھوڑی سے مزے دلاؤں ویسے بھی تو بہت جلدی اب یہ سمر تو ختم ہی ہونے والا ہے سیپٹمبر یا اکٹوبر تک جو ہے نا موسم بلکل یوکے کا چینج ہو جائے گا پھر ہلکی ہلکی تھنڈی ہوائیں آنے شروع ہو جائیں گی اور پھر یہ دیکھیں یہ میں اپنا فرنٹی آرڈ جو ہے وہ آپ کو دیکھا رہی ہوں یہ دیکھیں دھوپ بھی دیکھیں اور گرین گرین آنکھوں میں اتنا اچھا لگتا ہے صبح صبح آپ تھوڑی دیر کیلئے یہاں آکے بیٹھونا تو آپ کو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے دماغ کو سکون ملتا ہے اس لئے کہتے ہیں نا کہ گرین اور نیچر یہ سب بہت ضروری ہے آج کے دور میں تو ڈپریشن انزائٹی اتنی ہے نا کہ لوگوں کو اب ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے تو چلے جی اندر چلتے ہیں اور جا کے اپنا ریسپی اور اپنا کام شروع کرتے ہیں جی جناب یہ دیکھیں بڑا ہی فریش بیف کے سٹیک میں لے کے آئی تھی میرے بیٹے کی آج فرمائش تھی کہ بیف سٹیک کھانی ہے تو میں گھر میں بناوں گی بٹ اس کے طریقے سے تو اور یہ مجھے مل گیا ہے یہاں پہ گائے کا گوشت آئی مین کاؤ میٹ اور وہ بھی کہتے ہیں نا چھوٹے جانور کا آئی مین بچیا کا کراچی والے ہیں تو وہ آسانی سے انڈسٹینڈ کر لیں گے کہ بچیا کا گوشت گائے کا گوشت کسے کہتے ہیں میں تو کراچی سے ہوں تو میں تو اس کو بچیا کا گوشی کہوں گے تو چلے جناب سب سے پہلے پریپریشن کر لیتے ہیں کس کی اس نے بیٹے نے کہا ہے یہ تمام چیزیں میں اپنے بیٹے کے گائیڈ سے بنا رہی ہوں ٹھیک ہے وہ میرے ساتھ کھڑا ہے بٹ میں اس کی آواز آپ کو نہیں سنا سکتی کیونکہ وہ تو ایسے بھی کیمرے میں نہیں آتا اور شائع کرتا ہے تو میرے یہ چھوٹا بیٹا ہے میرا اس کا یہ پورا ریسیپی ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے ممی ایسے بنانا ہے سب سے پہلے فرائز کے لیے آپ نے چکور چکور ایسے ایسے چکور کٹنا ہے ٹھیک ہے اچھا اس نے یہ ریسیپی کہاں دیکھی ہے اس نے یہ ریسیپی جو ہے کسی مشہور سٹیک شاپ کے بندے کو بناتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ تو خیر کسی گورے نے بنایا تھا ان کا تو میٹ حرام میٹ ہوگا مگر ہم حلال میں بنا رہے ہیں تو کیسے بنے گا وہ پورا گائٹ کر رہا ہے تو جی جناب جلی سے کٹ لیا ہے میں نے اور اس کو اس نے کہا ہے ممی ایک پین میں ڈالو اور اس میں پانی بھڑو تو چلے جی کرتے ہیں بھائی پین میں ڈالتے ہیں بھرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا جو بیٹے نے بنانے کا طریقہ بتا ہے اس کا سٹیک کا ٹیسٹ کیسے نکل کے آتا ہے تو جی جناب سمپل اس کو دھو کے میں نے پانی ڈال کے بوائل ہونے چھڑھا دیا اور اس بیٹے نے کہا ہے ممی اس کو اتنا بوائل کرنا ہے کہ آپ کا آلو جو ہے وہ آپ 3-4 ڈن ہو پورا ڈن نہیں ہو تھوڑا سا کسر ہونی چاہیے میں نے کہا چلو جی کسر رکھتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے اسٹیک کی باری اسٹیک بہت ہی مزے کا زبدس قسم کا میٹ ملائے مجھے اسٹیک کے بھی بڑے نکھ رہے ہیں بھائی بیٹے نے کہا پہلے اس کو دھو کے آپ نے ٹیشو سے ٹیپ ٹیپ کرنا ہے اچھا اور دوسری چیزیں بلکل اسکریچ سے مجھے بتا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے بلکل ایسا ہی چاہیے میں کہا چلو ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے آلو ہو رہے ہیں بڑے زبدس بوائل پانی میں اور یہ دیکھیں اس میں تھوڑا کسر رہے گیا ہے تو اسی سیٹویشن میں بیٹے نے کہا کہ ممی اس کو چلی سے آپ چھان لو تو چلے جی چھان لیتے ہیں اور اس طرح سے میں نے اس ٹیینر میں یہ پورا آلو کو چھان لیا چھان کے اب اس نے میرے بیٹے نے کہا اس کو تھوڑا تھنڈا کرنا ہے چلو میں نے کہا تھنڈا کرنے کی لوجک کیا ہے وہ تو آپ کو تیل میں فرائی کرنا ہے کہتے ہیں نئی ممی آپ نے تھوڑے دیل کے لیے اس کو تھنڈا کرنا ہے تاکہ یہ کرسپی بنے میں نے کہا جی واہ بھائی ماں کیا شیف ہوگی بیٹا ہی دبل شیف بن کے بیٹے گیا ہے تو جناب دیکھیں تھوڑا سا قصر ہے اس کو تھنڈا ہونے چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کالی میج سید دو مسائلے جاتے ہیں اسٹیک میں اسٹیک کو آپ لوگوں نے اسالن نہیں پناہ دینا ہے کہ لال میج کا پاورڈر دھنیا کا پاورڈر بلکل کچھ نہیں صرف کالی میج ڈالا ہے وہ بھی گھر کا فریش وہ ڈالا اور نمک ڈالا بس نمک بھی دونوں طرف سے اب اس نے کہا ہے کہ ٹیپ 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 کر کے اس کو آپ اس طریقے سے کالی میچ اور نمک کو برابر کر دیں کر دیا برابر بھائی اب کیا کرنا ہے اب کہہ رہا ہے کہ مجھے کہہ رہا ہے تھوڑا دیر آپ اپنا پین گرم کریں اور پھر نیکس بتاتے ہیں تو بھائی آج تو میں کیا کہوں نا بھائی کہ بچے بھی آج کل ایسے ہو گئے کہ وہ لوگ اب جو شوشل میڈیا کا جو دور ہے بچے ہر جگہ ان کو کچھ نہ کچھ کھانا بنانے کا کچھ نہ کچھ چلو اسی بہنی بچے سیکھ تو جا رہے ہیں اب دیکھیں یہ سٹیک وہ مجھ سے ابھی بنوا رہا ہے انشاءاللہ کبھی یونیورسٹی جائے گا تو خود سے وہ بنائے گا جہاں اس کو بنانا ہوگا تو جنب یہاں پہ میرے پاس یہ کاف ایرن پین ہے آپ کو بھی پین لے لیں اس میں پہلے یہ میں نے تین چمچ آئل میں یہ لہسن لہسن کے جوے کو سابے کی ڈالنا ہے اور یہ جو ہلکا ہلکا لیٹسن فرائی ہوگا نا اس کی خوشبو آ جائے گی آئل میں اور یہ آئل کو ہم کس طریقے سے اس اسٹیک کے اوپر ڈالیں گے ہوئے ہوئے ٹیکنالوجی یا پھر ٹیکنیک بھائی تو چلے جناب جب تک وہ اسٹیک فرائی ہوتا ہے ہم نے یہاں پہ گرم تیل میں جو ابلے وی آلو تھے اس کو تھنڈا کیا تھوڑا سا اب اس تیل میں فرائی کیا اور بلکل میرے بیٹے نے صحیح کہا کہ ممی تھوڑا تھنڈا کر کے ڈالیں گے آئل میں ایک تو پانی بلکل نکل جائے گا آپ کے اسٹرینر سے آلو کا اور اوپر سے آپ کا آلو بھی کرسو بنے گا چلے جی پلٹ لیتے آئے ہائے ہائے ما شاء اللہ ما صد کے کتنے مزے کا لگ رہا ہے تو چلے جناب اب اس میں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں گارلک سائیڈ میں لال ہو رہا ہے ہلکا ہلکا آئل میں اس کا ہی فلیور ہم ڈالیں گے میٹ کے اوپر اچھا اب بیٹے نے کہا مجھے کہ آپ مکھن ایک چمچ بھڑ کے آپ اس پین کی سائیڈ میں ڈالو ٹھیک ہے ڈال دیتے ہیں بھائی ڈال دیتے ہیں اور ڈالنے کے بار بیٹے نے کہا یہ بٹر کے ساتھ گارلک ہلکا ہلکا ایسے کر کے سٹیک کے اوپر آج میرے بیٹے نے اورجنال سٹیک کی ریسیپی شیئر کی ہے آپ لوگوں کو کیسے لگی ضرور بتائیے گا یہ پوری ریسیپی اس کی ہے اور وہ مجھے گائیڈ کر رہا ہے مگر آواز میں ڈبنگ کر رہی ہوں مگر پیچھے اس کی پوری آواز میرے بیٹے کی ہے تو جناب اس کو جو ہے اسی طریقے سے پھیریں گے خوشبو ایسی مزے کی آ رہی ہے تو چلے جناب اس کو جو ہم کرتے رہتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کا لپ چیک کریں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو پلٹ گنگی میں دوبارہ اور اسٹیک کا مزہ جو ہے ایسے ہی بنا لے گا ہے اس کو اس طریقے سے بنائیں اور پھر آپ مجھے کومنٹ سے بتائیے گا کہ کیسے آئے تو جناب یہ دیکھئے اچھا حاصل ہو گیا اور اس کے علاوہ میں جو گائے کا گوش بچیا کا گوش لے کے آئی ہوں انشاءاللہ کل آلو گوش بناؤں گی تو آپ لوگوں نے ضرور کل کی ویڈیو بھی دیکھنی ہے کل میں گائے کے بچیا کا گوش بناؤں گی آلو گوش بہت مشکل سے ملتا ہے یہاں پہ گائے کا گوش یہاں پہ گائے کا گوش اتنی آسانی سے نہیں ملتا ہے یہاں پہ آپ کو مٹن لیم سب مل جائے گا مگر گائے کا گوش اور وہ بھی بچیا کا گوش نہیں ملتا ہے تو جو جو کراچی سے بلونگ کرتے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہوگا کہ بچیا کا گوش کا کیا مطلب ہے اور کیا اہمیت ہے تو چلا آپ یہ اسٹیک کو اب بھائی اب کیا بلا پھلی ہے اب اس کو کہہ رہا ہے میرا بیٹا کہ اسٹیک کو آپ نے ریس دینا ہے فوراں فوراں کٹنا نہیں ہے میں نے کہا اچھا ریس دینا ہے یہاں مجھے زندگی میں تو ریس نہیں ملی اور یہ اسٹیک کی نصیب دیکھو یہ اسٹیک کو کمس کبھی دس منٹ کے لیے ریس چاہیے چلے جی دس منٹس ریس کے بعد اس کو میں نے سلائسز کار دیا اس بیٹے کا مطلب تھا کہ ریس سے کیا ہوتا ہے سارے جوسز اندر سیل ہو جاتے ہیں بہت زبادس بات اور اسٹیک جو سوفنیس اور کتنا زبادس بنایا آپ خود دیکھ سکتے ہو تو چلے جی اس کو اب نکالتے ہیں پلیٹر میں اور ہمارا آلو بھی ہو چکا ہے لگ بھک فرائی تو آلو کو ہم اس کے ساتھ سرف کریں گے اور آج کی ریسیپی ہے میرے بیٹا بیٹے کی ریسیپی تو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا اور گارلیک اور بٹر کا جو فلیور آیا ہے نا ہوئے ہوئے اب بہت زبادس تو جلی سے اس کے ہاتھ ادھر ادھر سے آتے جا رہا ہے تو بھئی ان کی بے برداش ہو رہا ہے وہ بہت بھوک لگ رہی ہے تو اس کو دیتے ہیں یہ سٹیک کھانے کے لیے اور انشاءاللہ کل آلو گوش بنے گا بچیا کے گوش کا آپ نے کل ضرور دیکھنا ہے اور اس کے علاوہ کومنٹس وقت میں بتائیے گا کہ میرے بیٹے کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی اللہ حافظ